بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ذرا یہ تصویر دیکھئے عاصف علی زرداری کی یہ تصویر آپ کو بہت کچھ بتائے کی پھر دن پہلے پپس پارٹی کی جانب سے خبریں میڈیا کو جاری کی گئے کہ عاصف زرداری کی طبیعت اتنی خطرناک ہو گئی ہے کہ کسی بھی وقت اب ان کو پاکستان چھونا پڑ سکتا ہے اور ان کو دبائی علاج کروانے کے لیے جانا پڑ سکتا ہے حقیقہ ٹی وی نے آپ کو تفصیلی بتایا کہ دیکھئے عاصف زرداری اگر اتنے زیادہ بیمار ہے تو وہاں پر نہ تو شماز شریف گیا ملنے نہ فضل الرحمن نہ پپس پارٹی کے کوئی اور لوگ اور جب ڈاکٹر آسن نے اس تصویر کو ریلیز کیا انہوں نے خود اتار کر یا کسی نے اتار کر ان کو دیا انہوں نے ریلیز کیا انہوں نے کہا کہ عاصف زرداری ریکور ہو گئے ہیں تو امیجیٹلی کہیں سے میسیج آیا ان کو اور کہا گیا اس تصویر کو ڈیلیٹ کرو کیوں اب ذرا اس چیز کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جو چیمگویاں ہو رہی ہیں کہ عاصف زرداری کے پاس اب زیادہ ٹائم نہیں رہا اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے پیچھے کیا کہانی دیکھیں سب سے پہلے تو آپ عاصف زرداری کے لیفٹ اینڈ کو دیکھئے آپ کو بلیک سپوٹ نظر آئے گا آپ کو ان کے رائٹ جو بازو ہے اس پر بھی بہت سارے بلیک سپوٹ نظر آئیں گے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ عاصف زرداری کی جو حالت ہے وہ اب یہ ہو چکی ہے کہ آپ کو اس تصویر میں چیزیں نظر آئیں گے کہ اب ان کے اوپر کوئی نارمل بھی بیماری آتی ہے تو ان کے لیے اس کو برداش کرنا اب ناممکن ہو چکا ہے آپ عاصف زرداری کی یہ تصویر دیکھتے ہیں تو اصل میں انہوں نے اپنے جسم کے اوپر چیس کے اوپر جو گیاجرز لگائے ہوئے ہیں شین لگی ہوئی ہیں اور اس صورتحال میں اب ان کی وہ باڈی کا وہ لیبل نہیں گھاتا پرابلم یہ آئی ہے کہ کسی بھی وجہ سے ہم اس پر بات نہیں کرنا چاہتے عاصف زرداری کا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب چھوٹی سے چھوٹی بیماری بھی جب ان پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ سیریس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں اب ان کا اتنا علاج ہوا ہے اتنا زیادہ ان کا علاج ہوا ہے کہ اب وہ سروائیف کرتے ہیں چیزوں کو بڑی مشکل کے ساتھ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ یہ تصویر ڈیلیٹ اس لیے کروائی گئی کہ پچھلے کافی عرصے سے نواز شریف نے کئی معاملات میں عاصف علی زرداری کو بائی پاس کیا ہے اور عاصف زرداری عمران کانو نواز شریف کی لڑائی سے اب دور رہنا چاہتے ہیں اب سین یہ ہوا ہے کہ اگر عاصف زرداری کی جو حالت خراب ہے اب ان پر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ زیادہ برداشت نہیں کر سکتے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ زیادہ طور پر اب اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور ان کی آوٹ آف کپیسٹی ہو جاتی ہے چیزیں یعنی ان کا سروائیو کرنا اب بہت مشکل ہو جاتا ہے نارمل سے نارمل بیماری بھی اس وقت اگر ان کو آتی ہے اب صورتحال کچھ یہ پیدا ہوئی ہے کہ دیلیٹ اس لیے کروائی گئی کہ یہ سارے نشانات یہ تمام چیزیں یہ بتا رہی ہیں کیونکہ جو میڈیکل ڈاکٹر اس کو دیکھتا تو وہ بتاتا ہے کہ زرداری کی کنڈیشن دے گی یعنی ان کے حالات برے ہیں تو اس صورتحال کے اندر آسف زرداری نے اثر میں کام کچھ یوں کیا ہے کہ انہوں نے اس تصویر کو ڈیلیٹ کروا دیا ہے تاکہ آسف زرداری کے حوالے سے جو پی ڈی اے میں کسی اور کے اندر یہ بات نہ چلی جائے کہ زرداری کی تو حالت خراب ہے اس کے بعد تو ٹائمی اگر کل کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم میں مثال کے طور پر آسف زرداری نے نوازشک کو گارنٹی دی تھی کہ بھئی آپ کی حکومت آئے گی شباز شریف کو لے کر آئے ہمیں آپ کو سپورٹ کریں گے مجھے اشارہ مل چکا جس طرح آسف زرداری نے ایک بھرے مچوے میں کہا تھا کہ کچھ لوگ جو سکیمے بناتے رہتے ہیں انہوں نے ہمیں آ کر کہا کہ آئے فورمولا بنائیں تو میں نے ان کو کہا فورمولا فورمولا چھوڑ دو تم لوگ پچھتر سالوں سے یہی کام کر دے آرہو تم نے ملک کا بڑا گھر کر گیا ظاہر سی بات ہوں ان کا اشارہ اسٹیبیشمنٹ و اداروں کی جانب سے تھا تو آسف زرداری نے بھرے مچوے میں یہ بات کی کہ میں نے ان سے کہا کہ پہلے عمران کان کو ہٹاؤ پھر میرے پاس آنا آ کر باتشید کرنا پھر بیٹھ کر بات کریں گے اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہی ہوا تبسین کچھ اس طرح سے ہے کہ آسف زرداری نے جو نواز شریف کو گارنٹی دی تھی وہ پوری نہیں ہوئی لیکن مرحلہ کچھ ایسا آ گیا کہ آپ جاندے ہیں کہ ملک کے اندر بہت بڑی تائیناتی ہو رہی ہے بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں تو نواز شریف نے پہلے شواز شریف کو کہا تھا کہ حکومت توڑو پہلے ہی بجٹ سے پہلے تو نہیں انہوں نے توڑی زرداری بھی نہیں مانا تو اب انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے شواز شریف کو پیچھے کر دیا کہ میں خود آگے بڑھوں گا آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ مریم نواز کے ساتھ ہیں وہ باتشید کر رہے ہیں عوام کے سامنے آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ شواز شریف وزیراعظم نہیں رہا میں ہوں وزیرا خزانہ عساق ڈار بن گیا ہے تو ہم اصل میں کریں تو جو بھی تائیناتی ہے کچھ بھی ہے یا ملکی معاملات ہیں وہ میں چلاؤں گا تو عاصف زرداری کے اوپر اب وہ نہیں رہے کہ اس کی صحت دیکھ کر لگے کہ بھئی اس کو کل کو بیماری ہو جاتی ہے تو بچے کا نہیں تو اگر بچے کا نہیں تو اگر اس نے ہمیں کوئی گرنٹی دی ہو کہ یہ ہوگا فلانا ہوگا معاملات اس نے آگے تائی کیے ہوں تو اس کے ساتھ اگر کوئی ایسی ویسی صورتیں حال ہو جاتی ہے تو آپ بتائیے پھر باقی معاملہ کیا رہتا ہے یہ اصل میں عاصف زرداری نے اپنی صحت کو دکھانے کے لئے دیکھیں ڈاکٹر عاصم نے تو کوشش یہ کی دی کہ نمبر بنانے کے لئے ہوتا ہے اس طرح کام کیسے ہوتا ہے دیکھیں ڈاکٹر عاصم کے بارے میں سمجھ لیں ان کو ڈاکٹر شاہد مسود کہتے تھے ہڈی والا ڈاکٹر عاصف زرداری کی بیماری کے آج تک جتنے بھی جالی سرٹیفکیٹ تھے سب کچھ تھا اور ڈاکٹر عاصم کے ہسپٹل سے ہوتے تھے زرداری جب بنے دوبارہ صدر آ کر حکومت ان کی آئی اہنا رو لینے کے بعد جنرل کیانی اور جنرل مشرف کے دور کے اندر امریکہ کی مدد سے تو اس کے بعد ڈاکٹر عاصم کو ذمہ داریاں دی گئی منیسٹیو پیٹرولیہ معاونے خصوصی اور فلانا فلانا اور عربوں کھربوں انہوں نے بنایا تو عاصف زرداری کا علاج وہ کرتے ہیں وہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں تمام سیاست دانوں کو آپ جتنے مرجی کرپٹو مجھے حصہ دو آپ کا علاج بھی کرواؤں گا میں آپ کو ٹھیک بھی رکھوں گا آپ کو صحت مند رکھوں گا ہر لحاظ سے میں آپ کی چیزوں کو منیج کروں گا تو اس صورتحال میں انہوں نے تو نمبر بنانے کے لئے تصویر دی کہ سب میری بابا کرے تو زرداری نے اس کو بنا منایا اور کہا کہ میں اس کو ریموف کرو لیکن ٹائم گزر چکا تھا سو لہذا اس صورتحال کے اندر اب یہ جو معاملہ آیا ہے عاصف زرداری کی صحت کا اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا نواز شریف وہاں جا کر تندرس ہو اس کے بارے میں تو عمران خان کہا چکے اس کی جالی رپورٹس ہی اور سب کو پتا ہے کہ کس نے باہر بھیجا لیکن عاصف زرداری کا معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف وہاں سے زرداری کو بائی پاس کرنا چاہتے ہیں کہ اس بندے نے جب ڈیل کی تو اس نے اپنے کیسز اور معاملہ سارے اکے کیے تو مجھے انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز کی جو گرفتاری ہے وہ ختم ہوگی اس کا پاسفورڈ ملے گا ہماری نہیلی ختم ہوگی یہ کچھ نہیں ہوا تو اب جب نواز شریف نے چیزیں ساری خود ٹیک آور کرنا شروع کی ہے تو وہ اسی چیز کے اوپر کام کرے ہیں کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے اور اس آگڈار واپس آئے گا مریم نواز لندن جائے گی میری اور مریم یہ نہیلی ختم ہوگی ہم دوبارہ پاکستان آئیں گے الیکشن لڑیں گے اب وہ دیکھ لیں ساری آج سے ست چیزیں ہونا شروع ہو گئی تو عاصف زرداری کو یہ لگتا ہے کہ اگر کسی بھی صورت پر میری یہ تمام چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں تو کل کو یہ کہیں گے کہ اس کی صحت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے اب تو چھوٹی سی بیماری بھی یہ اصل میں ان کی باڈی کو آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ کلیر لی بتاتی ہے کہ عاصف زرداری پر اگر ایک بڑا کوئی کسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے تو ان کی باڈی کے اندر وہ ریزسٹنس ہی نہیں رہی کہ اب وہ اس کو برداشت کر سکے لہٰذا اس صورتحال کے اندر جو معاملات ہیں وہ پپس پارٹی بھی ٹوٹ سکتی ہے اب ظاہر سے بات ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں پھر پس پارٹی کے اندر جو فیصلے کرے ہیں ان کو یہ بات پتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں بلاول فیوچر کے اندر پارٹی سنبھال نہیں پائیں گے یہ آپ دیکھ لیں گے جو مرضی کل ہے وہ عاصف زرداری ہی تھا جس نے پارٹی سنبھال لی زائد سی بات ہے زرداری نے آگر ڈیل کرنی ہوتی ہے معاملات تیہ کرنی ہوتا ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کا انعرو بھی دلوانہ ہوتا ہے تو بہت اچھی نگوسیشن جو عاصف زرداری کرسکتے ہیں بلاول کے اندر تو وہ کپیسٹی نہیں ہے تو لہذا اس صورتحال کے اندر بلاول مینج نہیں کرسکتے تو کہیں نہ کہیں اپنی پارٹی کو بھی بچانے کے لیے پی ڈی ایم کے اندر اپنا ایک روب دب دبا رکھنے کے لیے یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں جس میں عاصف زرداری اپنی تصویر ڈیلیٹ کروانا کچھ اور کروانا یہ سارے کا سارا کام کیا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ انصاف تو اس ملک کے اندر ہوگا لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں ایک بات آپ اچھی درہ سمجھ لیں لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں آنے با بس ایک بات یاد رکھئے گا اگر ان کا آئے گا تو باقیوں کا بھی آئے گا تو باقی تو جاتے نہیں ہے کہ آئے تو لہذا وہ ان کا بھی نہیں آنے دیں گے یہ چیز آپ اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیں کہ لوٹا ہوا پیسہ کبھی بھی پاکستان نہیں آئے گا انٹل کے امران کا دو تائک سے سے آئیں وہ سارے اختیارت ان کے پاس ہو اور وہ کھل کر کھیلے پھر شاید ممکم ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں